اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امبال ناظرین دروس رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے روزہ اور تقوی آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کی روزہ کیسے تقویٰ لاتا ہے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالی نے سور بقرہ آیت نمبر 183 میں کہا اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تمہارے پاس تقویٰ آ جائے تو روزہ یہ تقویٰ کیسے لاتا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ وہ ہم کو مل سکے تو دیکھئے تقویٰ کی جو سب سے عالی قسم ہوتی ہے وہ کیا تقویٰ کی جو سب سے عالی قسم ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنی لگے یہ تقویٰ کی سب سے بڑی قسم ہے سی بخاری کے حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین تیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا وارش کا سائے ہوگا لیکن اللہ نے اس کو اپنا سائے کہا ہے اس کے شرف کو بیان کرنے کے لئے کہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان ساتوں میں سے ایک قسم کا ذکر کیا ہے وَرَجْلٌ ذَكْرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ اَيْنَا کہ ایک شخص نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں بہ پڑی تو دیکھیں تنہائی میں اللہ کے خوف کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح کے ڈرنے والوں کو میں خیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دوں گا یعنی ارش کے سائے میں کہ اس دن کوئی سائے نہیں ہوگا صرف یہی ایک سائے ہوگا اس سائے کی نیچے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جگہ دے گا جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں تو تقوی کی یہ سب سے عالی قسم ہوتی ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا اور یہی چیز روزہ ہم کو سکھاتا ہے آپ ذرا گوھر کریں کہ جو شخص واقعی سچے معنی میں روزہ رکھتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتا لوگوں کے سامنے کچھ نہیں پیتا لیکن وہ بند کمرے میں اگر ہو جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے ماں باپ بھائی بین دوستہ باپ کوئی نہیں کمرہ لوک ہے اندر بٹھا ہوا ہے ہنڈا پانی رکھا ہوا ہے فریج میں کھانا رکھا ہوا ہے سب کچھ رکھا ہوا ہے وہ چاہے تو پانی پی سکتا ہے وہ چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ کھاتا ہے اور نہ وہ پیتا ہے کیوں؟ اس تنہائی کے عالم میں کون سی چیز اسے روک رہی کھانے سے اور کون سی چیز اسے روک رہی پینے سے یہ صرف اور صرف اللہ کا خوف ہے یہ اللہ کا تقوی ہے یہ ڈر ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھا ہے تو یہ تقوی کی جو عالی قسم ہوتی ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا یہ عالی قسم ہم کو روزہ ہی سکھاتا ہے کیونکہ روزہ ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے بندے تمہیں جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی یہ نہیں بھولنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس درجے کا جو تقوی ہوتا ہے وہ تقوی روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے روزہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم اس تقوی کے مالک بن سکتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا روزہ تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور حقیقت میں تقوی کی جو سب سے عالی شکل ہوتی ہے وہ روزہ ہی سے سیکھنے کیوں ملتی ہے روزہ ہمیں سکھا دیتا ہے کہ ہمیں تنہائی میں اللہ ذرا سے ڈرنا کیسے اور پھر اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم نے رمضان میں روزوں سے یہ تقوی سیکھ لیا کہ اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرنا چاہیے تو اس تقوی کا مقصد کیا ہوا مقصد یہ ہوا کہ روزہ گزر جانے کے بعد رمضان گزر جانے کے بعد کل کو اگر کسی برائی کی طرف شیطان دعوت دے تو وہاں بھی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اگر چوری کی طرف شیطان بلائے کہ چلو یہ مال ہے اٹھا لو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں ہمیں روزہ والا تقویٰ اپلائی کرنا چاہیے کہ جیسے رمضان میں ہم نے بند کمروں میں نہیں کھایا تھا کیونکہ ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے ایسے اگر آج چوری کرنے کا موقع ہے تو یہاں بھی ہمیں روزہ والا تقویٰ سامنے رکھنا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے ایسے اگر شیطان بدکاری کی طرف بلائے اور آپ کو یہ یقین دلائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ سیف ہیں تو وہاں بھی ہم روزہ والا تقویٰ اپلائی کریں کہ رمضان میں جیسے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بند کمروں میں کچھ نہیں کہتے تھے یہاں بھی ہم یہ سوچیں اور یہ خیال کریں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ ہے میرے بھائی وہ تقوی جو روزہ ہم کو سکھاتا ہے یعنی تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ سے ڈرنا تقوی کی یہ کیفیت روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے تو یہ تقوی کے جو عالی شکل تھی وہ روزہ ہم کو دیتا ہے اس کے علاوہ تقوی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ عبادات انجام دے اور ہمارے یہاں عام طور سے ایسے ہی کو متقیق آ جاتا ہے جو بہت زیادہ نمال پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے ایسے لوگوں کو متقیق آ جاتا ہے تو یہ چیز بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ روزہ کی حالت میں ہم بہت ساری عبادت کر رہے ہوتے ہیں روزہ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں اور روزہ کے ساتھ ہم نمال پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے نیک عامال کر رہے ہوتے ہیں تو روزہ اصل میں بہت ساری عبادتوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے یہ بہت ساری عبادتوں کا ایک پیکج ہے روزہ تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس پہلو سے بھی اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے یعنی وہ ترہائی میں اللہ سے درنے والا بن جاتا ہے ساتھ میں بہت ساری نیکیاں کرنے والا بھی بن جاتا ہے تو تقوی کی یہ جو دوسری شکل ہوتی نا کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت ساری نیکیاں کرنا یہ بھی ایک طرح کا تقوی ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا نا کہ قرآن یہ ہدایت متقیوں کیلئے پھر متقی کون جو غائبانہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں تو یہ کیا ہے تقوی ہے تو روزہ ہمیں یہ تقوی بھی سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں زکاة دیں قرآن پڑھیں اچھا کام کریں تو تقوی کی یہ شکل بھی ہم کو روزہ سکھاتا ہے اس کے علاوہ تقوی کی ایک شکل ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں اس پر اللہ کا شکر بجا لنا یہ بھی تقوی ہے یہ بھی اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے یہ چیز بھی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعے کیونکہ روزے کی حالت میں اگر ہم کھانا رہتے ہوئے بھی نہیں کھاتے ہیں پانی رہتے ہوئے بھی نہیں پیتے ہیں تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو جب ان نعمتوں کی قدر ہمارے اندر جاگتی ہے تو پھر وہیں پر ہمارے اندر تشکر کا شکر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہم اللہ کا شکر دا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کھانا نصیب ہوا ہمیں پانی نصیب ہوا ورنہ اگر کبھی ہم بھوک اور پیاس سے نہ گزریں تو کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کھانا کیا چیز ہے پانی کیا چیز ہے جو آدمی روز کھاتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہا اسے نہیں احساس ہوتا ہے کہ کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن جب آدمی اس تجربے سے گزرتا ہے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اسے یہ تجربہ کرواتا ہے تب اسے احساس ہو جاتا ہے کھانا کتنی بڑی نعمت ہے اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے تو تقوی کی جو یہ شکل ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف تو تقوی کی یہ شکل بھی روزہ ہم کو سکھاتا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کہا ہے روزہ اس لئے آیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو روزہ ہمیں بہت سارے طریقوں پر تقوی سکھاتا ہے اسی میں سے یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ان میں سب سے عالی قسم تقوی کی جو ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے تنہائی میں اللہ کا خوف اور روزہ سے تقوی سکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے کا یہ طریقہ یہ انداز ہمیں زندگی میں قدم قدم پر اپنانا چاہیے تو یہ آج کا درست تھا روزہ اور تقوی سے مطلب کہ روزہ ہمیں تقوی کیسی سکھاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھیں اور اس سے تقوی سیکھ سکیں اور دنیا اور آخرت کو سوار سکیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں